ان کے لب رنگی کی نچھا بیئے تھی کہ جس نے اسلام علیکم میں محمد محفوظ حاشمی ناسک سے حضور آپ کی بارگاہ میں میرا ایک سوال تھا کہ اللہ رب العزت کو اس طرح پھکارنا یا کہنا کہ اللہ is the best engineer ایک شریعت کے حساب سے کس طرح درست ہے یا ناجائز ہے اصلاح فرمائے شکریہ وَالَيْكُمَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَلَى وَبَرَكَاتُهُ اصل میں لفظ انجینئر جو ہے وہ میرے خیال کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے درست نہیں ہے کیونکہ ہم کہیں بھی اگر انجینئر لفظ بولتے ہیں تو وہاں پر ایک مقصود شعبہ یعنی ایک دپارٹمنٹ مراد ہوتا ہے جس کا تعلق یا تو کوئی ٹیکنالوجی سے ہوتا ہے یا پھر اسی طریقے کی ٹیکنیکل فیلڈ سے ہوتا ہے جس کو انجینئر لفظ سے جو ہے وہ تابیر کرتے ہیں آپ اسے اگر کہاوت کے طور پر بھی دیکھیں گے جب کوئی شخص کسی ایسی چیز میں چھیڑ کھانی کر رہا ہے تو بھی اسے انجینئر کی مثال دی جاتی ہے کہ مطلب انجینئر گری یا انجینئر پن آپ اس چیز میں کر رہے ہو یا ایسا کچھ جیسے کہ کوئی چیز ڈیولپ کرنا ایلیکٹریکلس یا ٹیکنیکل سے ریلیٹڈ کوئی چیز تو انجینئر کا ورڈ یوز ہوتا ہے اسی طریقے سے آرکیٹیکٹ کے تعلق سے بھی انجینئر کا ورڈ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے لیکن بہت سے چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی بناوٹ میں یعنی پیدا کرنے میں لفظ انجینئر استعمال نہیں ہوتا مثال کے طور پر پیڑ وغیرہ کے تعلق سے یعنی اس فیلڈ کے تعلق سے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کسی کو انجینئر کے اوپر اطلاق نہیں کیا جاتا یا پھر بہت سارے سائنٹسٹ ہوتے ہیں ان کو بھی انجینئر نہیں کہا جاتا تو لفظ انجینئر ایک خاص جو ہے یعنی قید ہو جائے گی ایک خاص روبے کے لیے کہ اسی چیز کو ڈیزائن یا بیلٹ کرنے والا اس قسم کی چیزوں کو بنانے والا یہ انجینئر ہو جائے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی بھی چیز کے لیے قید نہیں ہے کہ وہ صرف اتنا ہی جو ہے کسی بھی چیز کو بنا سکتی ہے یعنی انجینئر کی فیلڈ سے یا سائنس کی فیلڈ سے یا پیڑ پودے یا جاندار کی چیزیں بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ وطالب وہ ہے کہ انہیں تمام عالم کو پیدا کیا اس میں ہر ایک چیز کو پیدا کیا یہاں تک کہ پھر آدمیوں کو عقل دی کہ وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کریں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اصل پہلے ہی رکھی مثال کے طور پر اگر کسی نے ہوای جہاز بھی بنایا تو اس میں استعمال ہونے والا جو سامان ہے چاہے وہ لوہا ہو یا دوسری دھاتو ہیں وہ اللہ تعالیٰ وطالب نے پہلے ہی پیدا فرمائی پھر آدمیوں کو عقل دی کہ وہ ان چیزوں کا استعمال کر کے نئی چیزیں بنائیں تو اس کی جو اصل ہوگی وہ اللہ تعالیٰ وطالب ہی کی ہوگی تو اسی طریقے سے انجینئر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز کے لیے یعنی ایک آپ کا ایک چھوٹے ڈپارٹمنٹ کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کے تعلق رکھنے والے کو انجینئر کہتے ہیں اسی اور باقی انجینئر سب کے اوپر جو ہے وہ فٹ نہیں ہو سکتا اس لئے اللہ تعالیٰ وطالب کو انجینئر نہیں کہنا چاہیے اب رہا یہ کہ کیا کہنا چاہیے تو اس کے لیے ورڈ ہوتا ہے کریٹر یعنی کریٹر ہوتا ہے بنانے والا اب یہ کریٹر جو ہے ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ اپلائی ہو سکتا ہے ورڈ جو ہے وہ کریٹر تو اس لئے کہنا چاہیے اللہ is the best کریٹر یا پھر اللہ alone is the کریٹر of everything یا اللہ is the کریٹر of heaven and the earth یعنی اللہ تعالیٰ تمام زمین کو جنت کو بنانے والا ہے اسی طریقے ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو اللہ is the best کریٹر ہوگا تو یہ کہ انجینئر سے زیادہ جو ورڈ کمپٹیبل ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے لئے وہ کریٹر ہوگا